ناٹک میں چھ دنوں سے جاری سیاسی بہران میں آج نیا موڑا گیا ریاستی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر کہا ہے کہ آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے اس لئے اس معاملے پر فوراں دوبارہ سمات کی جائے حالکہ عدالت نے جلد سنوائی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں معاملے پر ایک ساتھ کل ہی سنوائی کریں گے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے عراقین اسمبلی کے ستیفے کے مدے پر سنوائی کی سپریم کورٹ نے دس عراقین اسمبلی کے عرضی پر سمات کرتے ہوئے ان کو آج شام چھ بجے سپیکر کے سامنے پیش ہونے کو کہا تھا کورٹ نے کہا کہ سپیکر اس کے بعد اپنا فیصلہ لیں اس زوران سپریم کورٹ نے کرناٹک کے ڈی جی پی سے عراقین اسمبلی کو سیکیورٹی مہیا کرانے کا حکم بھی دیا ہے واضح رہے کہ سپیکر نے گورنر کو لکھے خط میں تیرہ میں سے آٹھ عراقین اسمبلی کے ستیفے کو غیر آئینی بتایا تھا باقی پانچ عراقین اسمبلی کو انہوں نے پیش ہونے کے لیے کہا تھا موسیقی آج یہ دس ایمیل ایز جنہوں نے ریزائن کرا ہے ان کی یاچکہ سپریم کورٹ میں لگی کھنڈ پیٹ کے ہیڈ چسچیس اور انڈیا تھے انہوں نے ہماری دلیلیں سنی انہوں نے ہماری دلیلیں ایکسپٹ کرتے ہوئے آنڈریبل سپیکر کو ڈائریکٹ کیا کہ آج شام کو چھے بجے یہ سارے دس ایمیل ایز اپنے آپ کو پیش کریں گے ان کی ریزگینیشن کی درخواست سپیکر دکھے گا اور سپیکر آرڈر کرے ان درخواستوں پہ اور وہ آرڈر بھی کورٹ کے سامنے کل رکھا جائے گا ماملہ کل آئے گا کورٹ میں اور اس کے درمیان جو ڈائریکٹر جنرل پولیس ہے کرناٹکہ کے ان کو بھی ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ جو بھی پولیس ایڈ یا پولیس پروٹیکشن ان دس ایمیل ایز کو چاہیے وہ ان کو ملے گی جب یہ بینگلور ایرپورٹ پر لینڈ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ چھے بجے ان ایمیل ایز کو سپیکر کے سامنے پیش ہونا تھا اور اس کو لے کر یہ بھی یقینی بنانے کے لیے کہا گیا کہ تمام ایمیل ایز کو سیکیورٹی مہیا کرائی جائے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے رپورٹر سمیت کمار میں یہ ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پر سمیت آج جو بھی کچھ کوٹ میں ہوا ہے اس پورے معاملے کو لے کر اس کے بارے میں آپ بتائیے اور کیا اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ کی چھے بجے جو سپیکر کے سامنے پیش ہونا تھا اس کو لے کر کیا کچھ ہوا ہے اگر سپریم کورٹ کے آدیز کی بات کی جائے تو چھے بجے چھے بج چکے ہیں اور اس وقت میں وہ سبھی سپیکرز تو ہیں سبھی جو ایمیل ایز ہیں باگی ایمیل ایز وہ اس پر کے پاس پہنچے ہوں گے اور اس پیکر کو جو ہیں ان کے سپیکر پر آخری فیصلہ لینا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا آدیز ہے اس لحاظ سے سپیکر کے سپیکر پر آخر کار سپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے پہنچے ہیں جو باگی ایمیل ایز ہیں وہ اس پیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے گئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے آج یہ کہا تھا کہ یہ تمام جو ایمیل ایز ہیں ان کو سپیکر ایک بات سنے حالکہ اس کو لے کر سوال کھڑے کیے تھے سپیکر نے اور یہ کہا تھا کہ وہ اس طرح سے مداخلت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ اور انہوں نے عرضی داخل کی تھی جل سے جل سے معاملے کی سنوائی کو لے کر سپریم کورٹ نے اس کو جل سے جل سننے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ کل دونوں معاملے کی جو ایمیل ایز نے عرضی دی ہے اور جو سپیکر نے ارضی دی اس کو ایک ساتھ سنا جائے گا سبیت ہماری نمائندہ ہماری ساتھ بنی ہوئے تھے سبیت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور دوسری جانب کانگریس نے پارٹی کے باغی ایمیل ایز میں سے نو کو ناہل کرنے کی مانگ کی ہے سابق سیم صدر امیہ نے اس معاملے کو ایک خط لکھ کر سپیکر کو بھی دیا تھا جن کے نوٹس کے بعد آج انہوں نے ریافت سے صد نیش گنڈ راو کے ساتھ سپیکر سے ملاقات کر اپنی بات رکھی حالانکہ پارٹی نے سینئر ایمیل ای راملنگا ریڈی کے لیے سوفٹ ہو گئی ہے اور اس طرح کی امید ہے کہ جلد وہ اپنا استیفہ واپس بھی لے سکتے ہیں واضح رہے کہ جنت ادل سیکلر کے تین ایمیل ای سمیت تیرہ باغیوں نے چھ جولائی کو استیفہ دے دیا تھا جبکہ دو اور اراکنے اسیمبلی نے استیفہ دے دیا مناسبتا ہے اس کے لئے غ garage ڈیر میرے بار کرکٹ گیا مل اکسنا پک 하루 ایک چیز رو میںسکر کرتی کا سے دوہارا jet رو اگر ہے الآن مل blev ایرام کرتی و ثفتہ چھائی نہیں موسیقی We don't have any plan. We are waiting for the Supreme Court decision. The only thing is our speaker should accept the resignation. What direction is he going to give the Supreme Court? Let us wait. Afterwards, I will come back to you. Sir, and what is the scenario in the party, which in the party at this point of time? Are there mulling over who would be the, as the High Command told you, who would be the CM candidate? No, no, no. We have not discussed anything. After the resignation of the Chief Minister, then only we will discuss with all individuals. Sir, last thing, sir. What is your take on what happened yesterday in the Vidhanes or all the violence? You know, you know everything. Why should I want to repeat me? Sir, do you think there is a good news for Bharti Janda Party in Karnataka as more emilies are resigning? Don't ask any silly question. Be a responsible man. Don't imagine so many things. Who told you all these things? See, we have filed the petition for this qualification of MLS. Speaker has given notice to us. For me, you are the petitioners. Dinesh Mundo Rao, KPCC President and myself, we are the petitioners. We have to appear before this speaker. We are going there. Dinesh Mundo Rao, KPCC President and myself, we are the petitioner of Karnataka and all other issues on policy matters and decisions will be taken in the cabinet as usual. So, how are the current scenarios of the coalition government? So, within the administration, there is no such confusion is there. Administration and the work of the state is going smoothly. Outside, politically, there is a little bit confusion is there. That will be solved within few days. And, you know, today the Supreme Court hearing out is also there. When this type of situation arises, obviously all things will be there. See, court is the highest, but we all respect the law of the land, whatever petition they give. Ultimately, we are confident everything will run smoothly. We are confident everything will run smoothly. Going to make it happen. We are confident everything will run smoothly. We are confident all the time. We are confident everything is happening within the future. Ever since we are confident, we are confident we will be seeing further into the treatment side of the team. So, what do you mean by the question? کی کاروائی سپیکر کو کر رہی ہے سپیکر کو ان سبوں سے ملاقات کر رہی ہے ان کا ان کا ماننا تھا کہ ان ویدھائکوں کے جو جو استیفہ ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں دیئے گئے ہیں تو جو اس کا فارمیٹ ہے اس طریقے میں وہ ایک بار پھر ان کے سامنے میں اپنے ہاتھ ان پرسن بانے خود سامنے وہ پسیت ہو کر ان کو دیں گے اور اس کا سپیکر ان سے بات کر سکتے ہیں اور جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ استیفہ دراصل کس کارن سے دیا جا رہا ہے کیا یہ ان کا سوچھا سے وولنٹریلی آپ دے رہے ہیں یا اس کے پیچھے کہیں کوئی دواب یا کہیں کوئی مانی پاور تو نہیں ہے ان ساری چیزوں کی جانت کر کے اور اب چونکہ سپریم کورٹ کی نکاحیں بھی اس کی اوپر میں ہیں تو ظاہر طور پر آج رات تک سپیکر جو ہے اس کے اوپر اپنا کچھ بیان دے سکتے ہیں کہ آج کی کاروائی کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے اور وہ کیا بتائیں گے آگے سپریم کورٹ کے اس پورے معاملے جی جی پال کیا تمام ایمیل ایز حاضر ہوئے ہیں جتنے بھی باغی تھے یا پھر کچھ اس طرح کی سکبگاہ بھی تھی کہ ایک یا دو جو ایمیل ایز ہیں کانگریز کے ان کے تیور تھوڑے نرم پڑے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے صریفہ واپس بھی لے لیں جی دیکھیں ابھی فیلحال جو ہیں جتنے ویدائک ممبئی میں اپستے تھے اس وقت میں وہاں پر نو ویدائک تھے وہ نو ویدائک تو یہاں ضرور رہے ہیں اس کے علاوہ راملنگا ریڈی پہلے سے ہی بینگلور میں موجود تھے اور ایسٹی شوم شکھر کل شام کو یہاں آئے تھے ابھی یہ راملنگا ریڈی تو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ایسٹی شوم شکھر کے بارے میں بھی کوری کنفرم سوچنا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے کی نہیں لیکن جس طرح قائدے سپریم کورٹ نے دیا ہے تو اس حساب سے ان کو بھی یہاں آنا چاہیے بھلے ہی راملنگا ریڈی اگر وہ اپنے اس کی واپس بھی لیتے ہیں اس کے لئے بھی ان کو یہاں پر خود ہی آنا پڑے گا اور آ کر کے سپیکر سے ملنا پڑے گا فیلحال یہ مانا جائے کہ نو باگی ویدائک جو ہیں وہ اس وقت سپیکر کے شامل میں موجود ہیں اور ان کے سمرتھن میں باہر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ویدائک ہیں وہ بھی آ گئے ہیں دراصل وہ جانا چاہتے تھے ویدائک سپیکر کے کمرے کے آس پاس لیکن وہاں ان کو جانے کی زیادت نہیں دی گئی ہے لیکن وہ اس وقت ویدان سبھا میں موجود ہیں اس لئے یہ کہا جائے کہ ایک طرف کانگریس دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور بیچ میں یہ ویدائک جو ابھی سپیکر کے کمرے میں ہیں ان کے سمرتھن کے لئے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائک کیا وہاں پر بڑے جو نیتہ ہیں کانگریس کے اور جی دی ایس کے کیا وہ بھی وہاں پر اسیمبلی کے باہر موجود ہیں جی دیکھیں اس وقت میں جو صبح میں جو کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اور سے پہلے سدرمیاں بھی وہاں پہنچے تھے دینیش گندو راو بھی تھے اور جیسا آپ نے بتایا کہ انہوں نے جا کر سپیکر سے ملاقات بھی کی تھی اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لئے کی پراتنہ بھی کیا ان لوگوں لگیں لیکن اس وقت وہ ویدان سبھا میں موجود نہیں ہے لیکن نشید روپ سے کانگریس کے لوگ وہاں موجود ہیں وہاں پر تاکہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے تو وہ ویدھائکوں سے بات کر سکے ان سے اپروچ کر سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم ایک بار ان لوگوں سے باتچیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہم ان کو بنا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے دراصل یہی ان کی امید ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ ستیفے پوری طرح سے منجور نہیں ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی فرنسلہ نہیں آتا ہے بزان سبا کے اندر میں کھوڑ چکا نظر آتا ہے لیکن اگر جیپال یہ تمام ایمیلیز جو ہیں اگر ان کو سسپین کر دیا جاتا ہے استیفہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے ان کا تو ظاہر سے بات ہے یہ نمبر جو ہے جو نو ایمیلیز ہیں یہ تو الگ ہو ہی جائیں گے اور اس کے بعد پھر اکثریت دیکھی جائے گی پھر مجورٹی دیکھی جائے گی اور ایسے میں اگر کانگریز جی ڈی ایس اگر وہ نمبر لانے میں کامیاب رہتی ہے ان نو کے علاوہ تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ بھی ایک امید جو ہے اس الائنس کی باقی ہے جی دیکھیں آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت سپیکر کو یہ پوری شوٹ ہے جو استیفے دیئے گئے ہیں اس کی وہ پرتال کر سکتا ہے اور اسی کے تحت دسک والیفیکیشن کا یہ بھی جہاں تک سوال ہے تو اس کے اندر میں ایک کلاؤز ہے ون سکسٹی ون ون بی جس کے تحت سپیکر اگر پاتے ہیں کہ یہ ستیفہ سوچھا سے نہیں دیا گیا ہے یا جو پارٹی ہے جس سے وہ بغاوت کر کے آئے ہیں وہ ان کو اپروچ کرتی ہے اور وہ پاتے ہیں کہ دراصل پارٹی جو کلیم کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے تو اس کے تحت وہ کاروائی کر سکتے ہیں اس کے تحت جو ہے یہ ویدھائی کو جو ہے ڈسک والیفائی کر دیا جاتا ہے اور بھلے ہی وہ ویدھائی بنا بھی رہ جائے بابزود اس کے پاس ووٹنگ رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایسے میں اس کے پاس صرف ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ چناؤں میں جائے اور جیت کر کے دوبارہ آئے تب ہی وہ اپنے ویدھائی کے تمام ادھیکاروں کو پا سکتا ہے لیکن یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ سپیکر اس پورے ماملے میں کس طرح سے کاروائی کرتے ہیں اگر ڈسک والیفیکیشن پر میرے اکر لگتا ہے کہ ابھی وہ جو ستھیتی ہے اس میں آنے بھی دیر ہے پہلا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ستیفے دیئے گئے ہیں وہ واقعی سوچھا سے دیئے گئے ہیں یا اس کے اوپر میں کہیں کوئی دواب ہے کہیں کوئی مانیٹری پاور ہے سوچھا سے تب ہی مانے جا سکتے ہیں جب وہ اس پاتھ کو تے کر پائیں کہ ہم ناراض ہیں ہماری پارٹی کے اندر میں اہمیت نہیں ہے ہمیں ایک خیز پہنچی ہے جس کے چلتے ہم اس پتھ سے ستیفہ دینا چاہتے ہیں جی جب آل آج ہم نے دیکھا لوگ سبح راج سبح دونوں میں ہنگامہ ہوا ہے کانگریس نے ہنگامہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں ڈیموکریسی کو تارتار کرنے کا انہوں نے الزام لگایا یہ کہا ہے کہ یہ تراصل یہ سب کچھ رچہ ہوا بی جے پی کا ہے بی جے پی نے اس کو انکار کیا ہے لیکن اگر ابھی بھی بی جے پی کے لیڈرز ایمیلیز جو ہیں اگر اسمبلی کے باہر ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی حمایت میں باقاعدہ طور پر نارے بازی کی گئی تھی اور تمام ایمیلیز اکھٹا ہوئے تھے تو چیزیں اتنی اس طرح سے سیدھی صاف نہیں ہیں جتنا دراصل بی جے پی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے جب الکل بی جے پی شروع سے اس بات کو بولتی رہی ہے کہ اس پورے پرکرن میں کم سے کم لوگ سبا چناؤ کے بعد یہ جو اسطیفہ دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے بی جے پی شروع سے بولتی رہے کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بی جے پی جو ہے کرناٹکہ کے اندر میں سب سے بڑی راجنیتک پارٹی ہے اور جب راجنیتک طور پر اتنی بڑی گھٹنائے ہوں گی تو ایک راجنیتک پارٹی کے طور پر اس کی نظر بنے گی اور جب اس حالت میں آگئی اندر میں آنا بھی لازمی ہے اور شاید یہی کارن رہا ہوگا کہ جب جو ایک بیختی جو کی یدرپا کے کافی قریبی ہیں ان کو دیکھا گیا ائرپورٹ پر ان کے تصویریں آگئی کہ وہ ایمیل ایس کو لے کر کے پرائیوٹ پلین میں لے کر کے جا رہے ہیں ان کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں یا جو ویدھائے لگاتار سببرک میں ہیں یا راجنیتک طور پر جو بھارتی جندا پارٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تو نشید رکھتے ان کو سامنے میں ستہ نظر آ رہی ہے اب بی جے پی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے اس کی شروعات کی یا نہیں کی لیکن ہاں بی جے پی اس بات کو ماننے میں کہیں کارنی کر سکتی ہے کہ اب وہ انٹریسٹڈ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ ستہ اب ان کے بہت قریب ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور ابھی ہم آپ کو سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرناٹک اسملی کے باہر کس تمام لوگ جو ہیں وہ اکھٹا ہوئے ہیں بی جے پی کے جو ایمیل ایز ہیں وہ بھی وہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں اور جو نو باغی ایمیل ایز ہیں جو ابھی سپیکر سے ملاقات کر رہے ہیں اپنی سچویشن کو صاف کر رہے ہیں ان کی حمایت میں دراصل یہ لوگ کھڑے ہیں اور ایسے میں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نو جو ایمیل ایز سپیکر کے سامنے ان پرسن یعنی کہ خود جب ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا واقعی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی دباو کے تحت یہ استیفہ نہیں دیا ہے بلکہ اپنی مرضی سے دیا ہے اور اس کے بعد سپیکر پھر کیا کرتے ہیں کیونکہ سپیکر نے یہ حوالہ دیا تھا کہ جن ایمیل ایز نے استیفہ دیا ہے تیرہ نے ان میں سے آٹھ ایسے ایمیل ایز ہیں جنہوں نے دراصل رولز کے حساب سے استیفہ نہیں دیا ہے جو ایک تیر رولز ہیں ان کے حساب سے نہیں دیا ہے اس لئے ان کا استیفہ نامنظور کیا گیا تھا اور باقی کو پیش ہونے کے لئے کہا گیا تھا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا اور سپریم کورٹ نے پھر یہ سپیکر کو موقع دیا ہے کہ ایک بار آپ ان ایمیل ایز سے بات کریں اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپیکر اس کے بعد کیا کچھ کہتے ہیں تمام نگاہیز پر لگی ہوئی ہیں اور کناٹک کا یہ سیاہ سی ناٹک لگا تارچاری ہے کناٹک کے سیاہ سی بہران کے لئے مدی حکومت کے خلاف اپوزیشن نے مظاہرہ کیا پارلمنٹ کے باہر جہاں سونیا اور راہل گاندی کی موجودگی میں ناربازی کی گئی تو دیگر اپوزیشن جماعتوں نے جمہوریت بچانے کی دعائی دی مظاہرے میں ٹی ایم سی آر جی ڈی سماجوادی پارٹی اور بایا محاذ کے ارکان شامل رہے بایا محاذ نے مہاتمہ گاندی کی مجسمے کے سامنے اپوزیشن کے ارکین پارلمنٹ نے دھرنا دیا اس موقع پر احتجاجی ارکان نے موڈی حکومت پر جمہوریت کے قتل کا الزام لگایا حالکہ الزام کو خارج کرتے ہوئے بی جی پی نے کہا کہ کانگریز اپنا گھر سمال نہیں پا رہی ہے اور دوسروں پر الزام لگا رہی ہے دیکھیں کرناٹک کا ویسائے ہو یا گوہ کا ویسائے ہو ان سب ویشیوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کرناٹک کے ویسائے کو لے کر ہمارے رکشہ مندری جی سدن میں بھی ایس پسٹ کر چکے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کرناٹک کے ویسائے سے کوئی سمبند نہیں ہے میں آپ کے مادیم سے کانگریز پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ویدائیکوں سے سمبند ٹھیک رکھے اور اپنے ویدائیکوں پر نینترن رکھے اپنی پارٹی نیتاؤں سے سمبند نہیں رہی ہے اور آروپ آپ دوسروں پر لگا رہے ہو پورا دیش اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ویدائیک خود و خود استیبہ دے رہے ہیں کوئی ان کو پکڑ تھوڑی رہے ہیں اس سیپہ دے رہے ہیں تو آدمی اپنی مرجی سے استیبہ دیتا ہے اور جو بھردی جنتہ بھردی میں آنا چاہتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے یہ آئے گا